خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان سہرزادی قسط نمبر چودہ مہم جوئی کے واقعات پر مبنی یہ فیچر ایک بہت بڑے اخبار میں چھپا تھا اور اس میں خوبصورتی کے ساتھ ان تصاویر کو شائع کیا گیا جو مہم جوئی کے واقعات کے دوران اتاری گئی تھی کمر مہتاب علی کی تصویر بھی تھی سرہدائت اللہ کی تصویر بھی تھی اور دوسرے افراد کی تصاویر بھی دو چار تصویریں اس قبیلے کے مختلف علاقوں میں بنائی گئی تھی بہرحال مہم جوئی سے دلچسپی رکھنے والوں کیلئے یہ فیچر بڑی اہمیت کا حامل تھا فیروز نے بڑے پرجوش انداز میں یہ اخبار کمر مہتاب علی کے سامنے پیش کیا تھا کہ آپ نے یہ اخبار دیکھا نہیں خیریت دیکھئے آپ کے مطلب کی چیز ہے فیروز کے ہونٹوں پر ایک پلسرارسی مسکراہت کھیل رہی تھی کمر مہتاب علی ابھی تک فیروز کے ساتھ داروں حکومت میں ہی تھے اور مختلف مراحل سے گزر رہے تھے انہوں نے اخبار سامنے کیا فیروز نے خصوصا مضمون ان کے سامنے پیش کیا تھا جس پر خود ان کے اپنی تصویر بھی موجود تھی کمر مہتاب علی نے مسترب نگاہوں سے ان تصاویر کو دیکھا اور پھر فیچر پڑھنے لگے جو جو وہ یہ فیچر پڑھ رہے تھے ان کے چہرے سے عجیب سے تاثرات پھیلتے جا رہے تھے کبھی ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور کبھی تاریخ یہاں تک کہ وہ آخری سطر پر پہنچ گئے پھر انہوں نے نڈھال سے انداز میں اخبار سوفے پر رکھ کر سوفے کی پوچھ سے گردن ٹکا دی فیروز ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کافی دیر اسی طرح گزر گئی تو فیروز نے کہا کہیے کمر صاحب کیا خیال ہے اس کہانی کے بارے میں نہایت خطرناک ایک ایسی چال جس نے مجھے چاروں شانے چھت کر دیا ہے اور یہ چال ظاہر ہے مرزا نصیر بیگنے چلی ہے ہاں اس نے اپنا نام نہیں چھپایا میں نے پوری داستان کو پڑھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا ہے کہ اس میں کوئی بھی قانونی پہلو نہیں جس کی بنا پر نصیر بیگ کو کسی قانونی چکر میں پھسایا جا سکے ہاں اس نے نہایت ذہانت سے یہ کہانی ترتیب دی ہے کمر مہتاب علی نے جواب دیا کیا یہ کہانی حقیقت ہے کافی حد تک تب تو یہ آپ کے لئے بڑی مشکلات کا باعث بن جائے گی ہاں اس نے ایک مضمون کوشش کی ہے کیسی کوشش کیا آپ مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے ہاں اس نے وہی محاورہ اختیار کیا ہے کہ بلی اگر کھانا پائے تو لڑکا ضرور دیتی ہے یعنی یہ بہت پرسرار داستان تھی نیلکنٹ کے بارے میں شاید دنیا میں چند گنے چنے مہمجوں کو کچھ تفصیلات معلوم تھی لیکن اب اس اخبار کے ذریعے یہ کہانی دنیا بر میں پھیل جائے گی اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ دنیا بھر کے بے شمار مہمجوں چل پڑیں گے اور درہ مقدس کی تلاش کی جائے گی اوہو ہاں یہ تو ہے اس کی علاوہ میرے لئے بھی چند مسائل پیدا ہو گئے ہیں وہ کیسے گھرلو مسائل کیا آپ مجھے اپنا عراض دار بنانا پسند کریں گے فیروز اب یہ سوال کچھ عجیب سا لگتا ہے تمہارے موں سے نہیں کمر مہتاب علی صاحب بات دراصل یہ ہے کہ دنیا بڑی عجیب و غریب جگہ ہے میں بے شک آپ سے مخلص ہوں اور اس کی وجہ سے آپ کی فطرت کا مخلصانہ انداز اور آپ کا میرے ساتھ روئیہ ہے لیکن میں پہلے بھی آپ سے عرض کر سکا ہوں کہ میری زندگی بھی عجیب و غریب کیفیت کا شکار رہی ہے میں نے اس دنیا میں ہمدرد بہت کم پائے ہیں صرف سودے بازی دیکھی ہے دنیا میں لوگ بے شک ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اس کے پسے پردہ ان کا اپنا مفادوہ بستہ ہوتا ہے انسانی فطرت کے اس پہلو کو ہم کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے جینے کیلئے لا تعداد خواہشہ دل میں آتی ہے اور ان خواہشات کی تکمیل مختلف انداز میں کی جاتی ہے ان خواہشات کی راہوں میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اس سے بھی نمٹا جاتا ہے غرد ایک عجیب گورک دھنگا ہے کوئی انسان اگر اپنے لیے سیدھے سچے راستے اختیار کرنا بھی چاہے تو ان راستوں میں چلنے میں دشواری ہی نہیں بلکہ بعض اوقات مقامی بھی ہوتی ہے معاف کیجئے گا آپ یہ نہ سمجھیں گے میں اس تحریر سے متاثر ہوا ہوں اور مرزا نصیر بیگ کے اس انکشاف کے بارے میں سوچ رہا ہوں لیکن ایک تصویر میرے دل میں اب بھی اُبر رہی ہے کیا کمر مہتاب علی نے پوچھا وہ یہ کہ ملاخر آم مرزا نصیر بیگ سر حدیت اللہ اور دوسرے تمام افراد ان ہیرو کو حاصل کرنے کی دوبارہ کوششی ضرور کریں گے کمر صاحب کیا آپ مخلصانہ طور پر مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے دل میں یہ تصور کیا ہے سو فیصد ہے کمر مہتاب علی نے کہا اور میں نے آپ کو ایک پیش کشبی کی تھی کیا یہی کہ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمالی جئے میرا مطلب ہے کہ آپ اپنے ساتھ شامل کر لی جئے اور ایک طرح سے اپنا دست راست بنا لی جئے بشرت یہ کہ آپ مجھے اس قابل سمجھیں میں یہ کہہ چکا ہوں فیروز تمہاری فطرت میں بے شک کچھ برائیاں ہوں گی میں ان سے انکار نہیں کرتا لیکن مجموعی طور پر اگر تم اپنے بارے میں میرا تاثر جاننا چاہتے ہو تو اس بات کو بلکل حقیقت پر مبنی سمجھنا تم اگر اسے فرید سمجھنا چاہو تو اپنے طور پر اس کا تجزیہ بھی کر سکتے ہو کہ میں تم پر اعتماد کرنے لگا ہوں اور اب تک تم نے اپنے آپ کو اس اعتماد کا اہل ثابت بھی کیا ہے شکریہ کمر صاحب لیکن میرا آپ کے ساتھ شامل ہونا بے مقصد نہیں ہے میں آپ سے لالچ رکھتا ہوں کمر میں اعتاب علی کے ہونٹوں پر بھی کسی مسکراہت پھیل گئی وہ بولے لفظ لالچ استعمال نہ کرو تو اقوات کہو تو زیادہ بہتر ہے اس سلسلے میں یہ آپ کی محبت ہے لفظوں کی تراش خراش کچھ بھی کر لیجئے اصل مقصد اپنا مفاد ہوتا ہے جو کچھ کہنا چاہتے ہو فیروز کھل کر کہو کمر صاحب کیا آپ مجھے اس مہم میں شریک رکھنا پسند کریں گے دل و جان سے اور اس سلے میں مجھے کیا ملے گا جو کچھ تم چاہو زبان کی پابندی کریں گے ہاں درائے مقدس تک اگر ہم لوگ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کو وہاں سے ہیروں کے حصول میں کامیابی ہو گئی تو اس میں میرا کتنا بڑا حصہ ہوگا جو الفاظ نصیر بیگنے لکھے ہیں بلکل سچ ہیں وہاں ہیرے پتھروں ہی کا درجہ رکھتے ہیں تم اپنے مقدور بھر جیس قدر بھی پتھر وہاں سے حاصل کر سکو وہ تمہاری اپنی ملکیت ہوں گے آپ میرے ساتھ مخلص رہیں گے ہاں اس کا وعدہ میں کرتا ہوں تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے کمر صاحب یوں سمجھ لیجئے میں آپ کا دہنہ بازم ہوں زندگی لینا اور زندگی دینا میرے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے میں یہ جانتا ہوں کہ انسان اپنے مقصد کیلئے جیتا ہے اور اس مقصد میں اگر موت بھی حاصل ہو جائے تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر بہت زیادہ افسوس کیا جائے چنانچہ زندگی کی بازی لگا کر اگر ہم ایک بار پھر درہ مقدس تک پہت جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جی ہمیں کرنا چاہیے میں بلکل یہ ارادہ رکھتا ہوں تو پھر آپ مجھے اپنے دست راست کے حیثے سے قبول کیا قبول کیا میں نے کمر مہتاب علی مسکرا کر بولے پھر انہوں نے کہا دیکھو اس شخص نے جو تفصیلات لکھی ہیں ان کی ہمیں بہت سے نقصانات اٹھانے پڑیں گے ہمارا سفر کافی سخت ہو جائے گا اور ہمیں بہت سے ایسے لوگوں سے نمٹنا پڑے گا تو اس راستے میں کوشش کریں گے بچی کو لے کر ہمیں جانا پڑے گا میں اسے سائی تھول کے حوالے کروں گا اور اس کے بعد اس سے وہ مرات حاصل کروں گا اسے سمجھانا ایک مشکل مرحلہ ہوگا لیکن بہر طور میں پر امید ہوں کہ حقیقتوں کو سائی تھول کے سامنے لائے جائے گا تو وہ انہیں تسلیم کر لے گا وہ نہ ہے سمجھا ہوا انسان ہے وہ قبیلہ بیشک افریقہ کے ایک دودرہ سکھتے میں دنیا سے دور آباد ہے لیکن وہاں مسائل کو سمجھا جاتا ہے خاصی بہتر زندگی گزارتے ہیں وہ کچھ اور ایسی باتیں بھی ہیں جن کا انکشاف اس وقت مناسب نہیں ہے لیکن ان کا وجود ایک معاونیت رکھتا ہے بعد میں تمہیں اس کے بارے میں میں بتا دوں گا لیکن اب یہ کہانی منظر آم پر آ جانے کے بعد تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں بہر طور آگے کی سفر کی تیاریہ کرنی ہے لیکن جو سب سے مشکل مرحلہ درپیش ہے فیروز وہ بہت عجیب و غریب ہے تم اسے سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے وہ کیا جناب فیروز نے پوچھا اور کمر میں تابلی سوچ میں دھوپ گئے تھوڑی دیر تک غور کرتے رہے پھر انہوں نے کہا بچی میرے پاس سے گم ہو چکی ہے جی ہاں مرزا نصیر بیک سے جو میرا جھگڑا چل رہا ہے وہ یہی ہے وہ سمجھتا کہ بچی میری تحویل میں ہے اور اس نے اس بچی کے حصول کے لیے میرے خلاف ایک محاص بنا رکھا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچی میری تحویل سے نکل چکی ہے فیروز عجیب سی نگاہوں سے کمر میں تابلی کو دیکھتا رہا کمر میں تابلی نے ہاتھ اٹھا کر کہا دیکھو فیروز کسی کے ساتھ شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایک بار کیا جائے میں تمہیں اپنے دست راست کی حصے سے قبول کر چکا ہوں اور مکمل طور پر تم سے مخلص ہوں تو میری عارضو ہے کہ تم مجھ پر بھی اعتبار کرو اگر کبھی ایک بار صرف ایک بار یہ اعتبار مجلوع ہو جائے تو بعد میں تم مجھ پر اعتبار کرنا چھوڑ دینا تم بھی بے دستو پا نہیں ہو وہ سب کچھ کر سکتے ہو جو کیا جا سکتا ہے میری غلط بیانی پر تم مجھ سے دشمنی میں جو جی چاہے کر سکتے ہو مجھے اس پر اعتراض نہ ہوگا میں خود تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں جی فیروز نے آہستہ سے کہا تم نے جن نگاہوں سے مجھے دیکھا ہے ان میں ایک شک کا سا انداز پایا جاتا ہے بے شک شک کا وہ انداز تھا لیکن اب نہیں ہے ہاں یہ سچ ہے اب میں تمہیں مزید تفصیل بتاتا ہوں بچی کو وہاں سے حاصل کرنے کے بعد میں نے سرہ دیت اللہ اور دوسروں سے بھی راہے فرار اختیار کر لی تھی میں جانتا تھا کہ اگر میں واپس نیلکنٹ جانے کی کوشش کروں گا تو راستے میں یہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے گا جو میرے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیوں میں کیوں کہ تمام لوگ مجھ سے کٹ گئے تھے چنانچہ میں نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا اور یہاں پہنچ گیا دارالحکومت میں میری چھوٹی سی جاست کا ایک سٹیٹ ہاؤس ہے اسے بھی مہتاب پرہنسی کے نام سے جانا جاتا ہے بچی کو میں نے سٹیٹ ہاؤس میں دو افراد کی تحویل میں دے دیا جو میرے دیرینہ وفردار تھے پہلے یہ لڑکی میں نے اپنی بیگم کے پاس پوشیدہ کر دی تھی اور انہیں مختصر صورتحال بتا کر خود رپوش ہو گیا تھا میں جانتا تھا کہ نصیر بیگ بھی وطن واپس آ گیا ہے اور وہ ایک چلاک اور درندہ صفت انسان ہے چنانچہ وہ اپنی سی کوشش کو کرے گا کہ بچی کسی طرح مجھ سے حاصل کر لے اس لئے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا اپنی سٹیٹ میں میں نے بہت سے انتظامات کیے تھے لیکن بیگم کو یہ احساس ہوا کہ جو پر اسرار واقعات مہتاب پر میں ہونے لگے ہیں ان کے تحت وہ بچی کی حفاظت نہیں کر سکے گی چنانچہ انہوں نے بچی کو درل حکومت میں مہتاب پر ہوس پہنچا دیا یہاں نجانے کیا وقعات پیش آئے میرے ان دو ملازمین کو قتل کر دیا گیا جو وہاں بچی کے نگران تھے انہیں بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان کے لئے حالات بہت سخت ہو گئے ہیں جس کا اظہار انہوں نے میری بیگم سے کیا تھا لیکن بعد میں تفصیلات نہیں معلوم ہو سکی اور انہیں قتل کر دیا گیا بچی گم ہو گئی اور اس کے بعد کوئی ذریعہ ایسا نہ رہا جس سے اس بچی کا پتہ چل سکتا مرزا نصیر بیگ کے بارے میں مجھے شبہ تھا کہ ممکن ہے وہ بچی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو لیکن بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ بچی اس کے بھی ہاتھ نہیں لگ سکی سر حدیت اللہ بھی یہاں موجود ہے لیکن وہ ذرا مختلف قسم کا آدمی ہے اگر بچی اس کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ یقینی طور پر مجھے اس سے آگا کرتا اور پھر ویسے بھی وہ میرے بہت بعد یہاں پہنچا ہے مجھے بھی چند روز قبل اس کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ یہاں آ گیا ہے میرا مطلب ہے بچی پرسترار طور پر غائب ہو گئی ہے اب تم خود یہ سوچو کہ بنیادی چیز ہی نہیں موجود تو ہم کیا کریں گے فیروز متجب نگاہوں سے کور مہتابلی کو دیکھ رہا تھا پھر اس نے کہا اس طرح تو اس مہم کا آقازی نہیں ہو سکتا نہیں مہم کا آغاز ہو سکتا ہے لیکن اس کیلئے ہمیں ابھی انتظار کرنا پڑے گا کیوں میں سوچ رہا ہوں بہت غور کر رہا ہوں پہلے میں اپنی انتہائی کوشش کر کے بچی کے حصول کیلئے سرگردہ رہوں گا تم بھی اس سلسلے میں میرا ساتھ دوگے لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر مجھے اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا وہ کیا وہ طریقہ کار انتہائی گھناؤنا ہے لیکن بہر طور اس کی سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے مجھے بتانا پسند کریں گے ہاں کیوں نہیں تو پھر بتائیے اس شکل کی ایک اور بچی کو تلاش کرنا پڑے گا اصل میں اس بچی کا صحیح نشان ہے کہ اس کی پشت پر نیل کنٹ کا ایک ایسا پوریسوار نشان بنا ہوا ہے جو اسے سائی تھوڑ نے اپنی خانکاہ میں بنایا تھا اور یہی وہاں کی ریت ہے اس کے بارے میں ترہ ترہ کی پوریسوار روایات بتائی جاتی ہے لیکن بہر طور یہ صرف میں جانتا ہوں کہ وہ نشان کیسا تھا اور اسے مصنوع طریقے سے بنایا جائے نیز یہ کہ اس بچی کی شکل و صورت کیا تھی ہمیں ایک بچی کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا ہوگی جسے اس بچی کے عبض وہاں لے جایا جا سکے یہ کام میرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا سومتی کو صرف یہ میں ہی بتا سکتا ہوں کہ وہ اس کی بچی ہے کیونکہ وہ مجھ پر بے پہد اعتبار کرتی ہے سومتی ہاں وہ لڑکی جس کا تعلق نیل کٹ طبیلے سے تھا وہ جس سے آپ کی شادی ہوئی تھی فیروز نے مسکرا کر کہا ہاں کمر مہتاب علی نے پھیکی سی مسکراہت کے ساتھ کہا آئیڈیا آپ کا بہت اچھا ہے میرا خیال ہے ان میں سے کوئی طریقہ کا اختیار نہیں کر سکتا ہاں یہ بھی ان کی بدقسمتی ہے کہ بچی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ممکن ہے نصید بیپ کو یہ بات معلوم ہی نہ ہو کے بچی کی اصل شناخت کیا ہے اس نے اس پر گوری نہیں کیا ہوگا کیونکہ یہ بات قبیلے میں خفیہ رکھی جاتی ہے فیروز کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی اس نے کہا آپ یہ تھی کیجئے کور میں حتاب علی آپ کی ان چند الفاظیں میرا آپ پر اعتباد قائم کر دیا ہے کون سے الفاظ نے آپ نے مجھے نیل کنٹ کے نشان کے بارے میں بتا دیا ہے ہاں فیروز ایسا میں نے ہماقت کے طور پر نہیں کیا ہے کیا مطلب میں نے جان روز کر تمہیں یہ راز بتایا ہے تاکہ تم اپنے آپ کو مکمل طور پر راز میں شریک سمجھ لو صرف دو تین معمولی سی باتیں ہیں تو میں نے تمہیں نہیں بتائیں ورنہ ساری تفسیر تمہارے علمیں آ چکی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچی کہاں گئی کیسے رہا دائیت اللہ کو اس حسن میں ٹھٹولا جائے سو فیصدی میرے ذہن میں بھی یہ خیال ہے کہ ہم دائیت اللہ سے رابطہ قائم کریں ویسے دائیت اللہ ایک نفیس انسان ہے اور اس کے علاوہ وہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ اپنے طور پر جو کوئی بھی یہ کوشش کرے گا اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا میں واحد شخصیت ہوں کہ بچی کو واپس لے کر اس قبیلے جا سکتا ہوں اور نہ ممکن ہے کہ اگر کوئی وہ وہاں پہنچے تو اسے قبیلے کی سرکوں پر ہی خاتم کر دیا جائے بچی کا معاملہ تو بات میں آتا ہے فیروز کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا پھر اس نے کہا کیا آپ یہاں سرہدت اللہ کا پتہ جانتے ہیں سرہدت اللہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے لیکن فیروز ابھی ہمیں براہ راست ان تک نہیں پہنچنا چاہیے تم کیا سمجھتے ہو یہ کہانی اخبارات میں خود بخود شائع ہو گئی ہے نہیں نصیر بیگ کے نام سے شائع ہوئی ہے نصیر بیگ اس کہانی کا ردعمل معروب کرنی کیلئے اپنی انتہائی کوششیں سرف کر کے رکھے گا آپ کو مطلب ہے کہ وہ سرہدت اللہ کو بھی ٹٹولے گا سو فیصد حالی اس میں شکی کیا گمجائش ہے ایسے حالات میں ہمارا خوری طور پر سرہدت اللہ کا پہن جانا مناسب نہیں ہے سرہدت اللہ سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے ہاں اس کے بارے میں میں ایک محصر منصوبہ بندی کروں گا ایسے نہائی دلجسپ داستان ہے میں واقعی داستان سے بہت متاثر ہوا ہوں مہم جون کو بھی کیا زندگی ہے ایک بار اگر ہم وہاں پہنچ جائے تو تم یہ سمجھ لو کہ میں حالات کو اپنے قابو میں کر سکتا ہوں میرے پاس ایسے ذرائع موجود ہے کہ جن سے میں اس قبلے کو رام کر سکتا ہوں جبکہ دوسرے لوگوں کے لئے یہ تقریباً ناممکن ہوگا اور اب یہ چوٹ کھانے کے بعد تو سعیت ہونے وہاں اور بھی دوسرے احکامات جاری کرتی ہیں ہوں گے جن کے تحت باہر کے لوگوں کو بہم موجود کی خود ان کے لئے نہت خطرناک ہو سکتی ہے لیکن میں واحد ایسا آدمی ہوں جو حالات کو کنٹرول کر سکتا ہوں فیروز نے گردن ہلا دی پھر آہستہ سے بولا آپ فکر مند نہ ہوں میں خود بھی اس حیطے میں اپنا ذہن دوڑاؤں گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے پیروز میں جن میں ایک بات آ رہی ہے کیا ہم دو حصوں میں تقسیل ہو جائیں ہم سے آپ کی کیا مراد ہے یعنی میں اور تم اب میں دو حصوں کی تفصیل جانا چاہتا ہوں تم بظاہر مجھ سے شناسائی کا اظہار نہ کرو بلکہ الگ ہی رہ کر کام کرو اس طرح ہم مسیر بے کو دھوکہ دے سکتے ہیں فیروز میں حتابدی کی بات پر غور پتا رہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی اس نے کہا وندر فول آئیڈیا یعنی یعنی آپ کا مطلب ہے کہ میں آپ کی مخالفت میں سامنے آؤں ہاں یہ بات تو مجھے نصیب ایک جان چکا ہے کہ میرا اور تمہارا گٹچوڑ ہو گیا ہے اور ہوتل میں جو واقعہ پیش آئے وہ اس کٹچوڑ کا نتیجہ ہے چنانچہ وہ تمہاری طرف سے بھی محتاط ہو گیا ہوگا لیکن اب جب اسے یہ ان ہوگا کہ تم اپنے طور پر ان واقعات کو جان کر اپنے طور پر کام کرنے پر آمادہ ہوئے ہوئے تو میرا خیال ہے اسے تسندیبی ہوگی اور ہم اپنے اس سے مڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں ہم بظاہر ایک دوسرے کے مخالفی ہوں گی یعنی آگے چل کر صورت حال کے تحت لیکن در پردہ ہم ایک دوسرے سے تعاون بھی کریں گے اس طرح ہو سکتا ہے نصیر میں کھڑ کر سامنے آ جائے تو تم ان واقعات سے باخبر رہ سکو جن کے تحت ہمیں مقصان پہنچ سکتا ہے فیروز کافی دیر سوچتا رہا پھر اس نے عقیدت بھرے انداز میں کہا نہایت دل تسپ بلکہ یوں سمجھی کہ بہت نیچسپ بات ہے بلا شبہ اس طرح ہمیں کم یا بھی زیادہ آسانی سے حاصل ہوگی تو پھر یہ بات تیہ ہوگی ہمارے درمیان ہاں تو سنوے میں تمہیں سارا عدد اللہ کا پتہ بتائیں دیتا ہوں ہو سکتا ہے بردہ رسید ہوئے مہتاب پر ہوسن میں تلاش کرے جبکہ میں وہاں کا رکھنے ہی کروں گا اس کے بعد یتینی طور پر وہ مہتاب پر کا سفر کرے گا وہ میرے بارے میں جانے کی کوشش کرے گا اس کے پاس بے پناہ وسائل ہے وہ بہت شاطر آدمی ہے ان کوششوں میں اسے بھی خاص دقت نہیں ہوگی لیکن ہمیں اسے براج دینا ہے اس دوران تم یہا رہو وہ خفیہ طور پر سارا عدد اللہ پر نظر رکھو بعد میں جب ہم یہ نحسوس کریں گے کہ سارا عدد اللہ سے مل لینا مناسب ہے تو اس سے ملاقات کر لیں گے مشترکہ طور پر بھی یہ ملاقات کی جا سکتی ہیں اور علاق علاق ایک گروپ کی شکل میں بھی تم اس بارے میں بالکل مطمئن رہو تم جو کچھ کرو گے میرے لئے کرو گے لیکن بغاہر میں تمہارا مخالف نظر آنگا تمہیں بلکل ہی ایک اجنبی آدمی کی حیثیت سے اس کام میں شریک ہونا ہوگا آب اس اجنبی سی بات ہے کہ مرزا نصیب ایک مارے بارے میں جانتا ہے لیکن اپنے طور پر قیاس آرائیاں کرے گا ہم اسے خود کچھ نہیں بتائیں گے فیروز نے کمر مہتاب علی کے اس منصوبے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آپ بلکل مطمئن رہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہوگا لیکن میرے اور آپ کے رابطے کا ذریعہ کیا ہوگا مہتاب پر ہوسنے ہم کسی کی ڈیوٹی لگائے دیتے ہیں تم وہاں سے مجھے سے رابطہ رکھ سکتے ہو لیکن جیسا کہ آپ نے کہا مہتاب پر ہوس کی نگرانی جانے رکھے ہوگا فیروز نے کہا اور کمر مہتاب علی سوچ میں ڈھوٹ گئے پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے لیے کوئی اور جگہ منتخب کر لی جائے میں جس ہوتل میں قیام کروں گا وہاں بدلی ہوئی شکمیں کروں گا لیکن آپ کو اپنے بارے میں ٹیلی فون پر اطلاع دے دوں گا نہایت مناسب ہے تو پھر اب آپ کا کیا ارادہ ہے مجھے واپس مہتاب پر جانا ہے بی بی بچے وغیرہ بھی ہیں ان لوگوں کا مسئلہ الگ ہے دراصل اخوارات بڑی بقائدگی سے ہمارے گھر میں پڑے جاتے ہیں اور تم یقین کرو گے جب میری بی 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 پر انکشاف ہوگا کہ اس مہم جوئی کے دوران میں میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے اس سے میری ایک بیٹی بھی پیدا ہو گئی ہے تو بی بی کی ذہنی حالت کیا ہوگی میرا گھر کو بھی سنوالنا ضروری ہوتا ہے تم دیکھی چکے ہوکے میں دو بچوں کا باپ بھی ہوں اس کے باوجود کمر میں اطابلے آپ کی شخصیت واقعی اتنی دلکش ہے کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہیں میں نے اس عمر میں اتنا خوبصورہ شم اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا قبیلہ نیل کٹنی بھی آپ ہی کا انتخاب کیا ہے شکریہ فیروز لیکن تم یقین کرو میں ان جنوں بے حد فکر ماند ہوں اپنی فکروں کا پجتر فیصد نہیں سا میرے حوالے کر دیں دیجئے کہ میں اطابلے صاحب اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دوں گا مجھے یقین ہے تو پھر آپ کب روانہ ہو رہے ہیں میرا مطلب ہے مہتابل میرا خیال ہے اب مجھے نزید انتظار نہیں کرنا چاہیے تم اس دوران اپنے آپ کو مستحقم کرو گے اور اپنا خیال بھی رکھو گے کیونکہ نصیر بے ایک بہت منتقل مزاد آدمی ہے آپ فکر نہ کریں ایسے بھی میں اسے چچا بنا چکا ہوں پھر روز میں مسکراتے ہوئے کہا اور کمر مہتابلی بھی مسکرانے لگے معزز سامی کہانیہ بھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسمیں دیکھتے رہیے اردت آستان اللہ حافظ موسیقی موسیقی